ہر چناؤ ہر سرکار کے وقت ایس وائیل کا مددہ یعنی ستنوز یمنا لنک نہر کا مددہ اکثر گرماتا رہتا ہے لیکن ایک سنسا ایسی بھی ہے ایک سمیتی ایسی بھی ہے جو جس نے ایک ندان نکالا ہے کہ آخر کیسے ہریانہ کو اس کے حصے کا پانی مل سکتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ہیماچل ایس وائیل ہیماچل مارک سمیتی کی اور کیا دیکس ایڈوکیٹ جیتندرنات جی ہمارے ساتھ ہیں جیتندرنات جی سورگیہ جگرنات جی کے پتر ہیں جو کہ ہریانہ سرکار میں منطری رہے تھے تین بار استفعہ بھی دیا تھا اسی وجہ سے اس مددے پر بھی چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے بات اس مددے کے ایس وائیل کا سمادان حالانکہ کیسے نکل سکتا ہے جیتندر جی آپ لگاتار اس معاملے کو لے کر اٹھاتے رہے ہیں اور فیلال مددہ گرمانے کی وجہ کیا ہے اب آج جو ہم نے آپ سے بات کر رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ ایس وائیل کا نہر کا جو وشہ ہے اس کو ہمیں ایک جن ہتیاجی کا جو ڈالا چاہتے ہیں اس میں پارٹی بننا چاہتے ہیں انٹروینشن اپلیکیشن لگا کے سپریم کورڈ میں جو انیس سو چھانوے سے جو کیس چل رہا ہے پینڈنگ اس میں تاکی جو ایک بات چلی آئی ہے پردیش کی زندہ کے دماغ میں مٹھا رہا ہے پانی آئے گا تو پاکست پنجاب سے ہی آئے گا اور پنجاب ہی پانی دے گا دے گا تو پنجاب کہتا ہے تو ایک بوند بھی پانی ہم نہیں دیں گے اور ہمارے نیتہ کہتے ہیں پانی آنا چاہتے ہیں تو پاکست پنجاب سے ہی لو تو اس کا ہم نے ایک سلیشن نکالا ہے سمادان نکال کے دیا سرکار کو کہ یہ جروریت نہیں ہے کہ ہم پنجاب سے ہی راستہ لیں دو بات امپورٹنڈ ہے کہ پنجاب سے ہم نے راستہ ہمارے پہلے انجینئرز نے بنایا تھا لیکن پنجاب نے دو ہزار سولہ میں جمین کو واپس کر دیا اور کسانوں کو اور ایفیڈیوٹ دے دیا اگلے سال کہ ہمارے پنجاب کے اندر کوئی جمین نہیں ہے یہاں دیکھ وہاں سے فیجیبل نہیں ہے پچاس سال ہو چکے ہیں تو اس کا ایک سلیشن ہم نے نکالا کہ ایسا کوئی راستہ ہو جس سے کہ راوی بیاس کا سرپلس پانی ہے بھاکڑا ڈیم میں آ چکا ہے ہمارے لیے حریانہ کے اسے کا انیس سو ستتر میں سترہ سات انیس سو ستتر میں میں آ گیا تھا پانی تو وہ پانی بھاکڑا ڈیم سے ہو کے سارا پاکستان جا رہا ہے پنجاب خود کا پانی ڈیوٹلائز نہیں کر پاتا فارٹی تری پرسنٹ پانی جو ان کا ہے ان کے اککہ وہ بھی پاکستان میں جا رہا ہے تو اس اس کے لیے ہم نے ایک راستہ تلاش کیا کی نالا گرڈ بھاکڑا ڈیم سے ڈائریکٹ نالا گرڈ بردی پنجور ہو کر کے ہریانہ کے اندر آ سکتا ہے وہ وہ کیول چھوٹی سی جگہ ہے چھوٹا راستہ ہے سٹھ سٹھ کلومیٹر پڑتا ہے اور ٹیکنیکلی اور فیزیبل بنتا ہے وہ سارا ہاتھ چیز میں خرچہ بھی کم ہے اس میں بھی آلیس سو کروڑ کے قریب اور کیول ایک ہزار میگا وارٹ سے بھی زیادہ بزلی پیدا اس میں ہو گی اور یہ بزلی ہائیڈرو الیکٹرک جس سے کی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہوگا جس سے ہمہچل کو ہی فائدہ ہوگا اور ہریانہ کو ہی فائدہ ہوگا ہے پوری سٹیٹس کو فائدہ ہوگا تو پیتیس لاکھ ہکٹ زمین کا پانی جو ہریانہ کا جا رہا ہے اس کا ایک ہی سولیشن بیس سولیشن ہم نے گورنمنٹ کو دیا ہے پنجاب جو کہہ رہا تھا کہ پانی مون نہیں دیں گے تو پنجاب سے ہم نے پانی لینا ہی نہیں تھا رابی بیاس کا جو سمجھوتا ہوا تھا اس میں انیس ستتر میں اس کے حساب سے ہم نے پانی لینا ہے اور وہ پانی کے راستہ راستہ لینا تھا راستہ ہم ہے ہریانہ ایمہشل پردیش سے تلاش کر لیا ہے ذہن میں کیسے آئی یہ بات اور کب سے شروعات کی گئی تھی یہ سمیتی کب بنائی گئی تھی موٹیو آپ نے بتایا کہ پانی جو ہے ایمہشل کے راستے سے لانا ہے ہریانہ کا ستلی جمعیل لنکنیر کا جو پانی وہ چینل بنا کر کے لیکن یہ ذہن میں کیسے آئی آپ کے بات کی ویچار کیسے آئے ذہن میں تو بچپن صحیح ہم نے دیکھی ہے ہمارے بزرگوں کی کہ وہی پانی کی کمی کے سی انہوں نے کہ ہمارا علاقہ دریستانی علاقہ ہے کیسی تکلیف میں رہتی ہیں ہم نے خود یہ لی ہیں وہ دوسرا پھر فادر صاحب جو لڑائی لڑتے تھے پانی کی کبھی بھی مکھے منتری رہے ہو چاہے بنسیلال چاہے دیولال چاہے بزنلال ان کے سب کے سب ہر منچ کے اوپر انہوں نے پانی کے آواز اٹھائی چاہے وہ ویدان سبا ہو ہر جگہ اور آندولن کی ہے دھرنے دیئے گرفتاریاں دی انہوں نے اور اسطیفے تک دیئے تین بار منتری منڈل سے بھی اس بات تھے کہ ہمارے یہ مانگ پوری کرو پھر یہ میں وہاں پڑھتا تھا چنڈی گھر وقالت کی ہم نے ساری چیز کری تو وہاں کے جو ایریا ہے اس کے میں گھومتے تھے تو ہمیں پتا تھا کہ یہ علاقے سے یہ آسکتی ہے بات اور پھر میں نے دوزار پندرہ میں پرائیم منسٹر نے بیان دیا تھا کہ بھی خون اور پانی ساتھ نہیں بھائے گا تو ہم نے سوچا بھی ہمارے وکیلوں نے ڈسکس کیا کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو پنجاب تو پانی آنے نہیں دے گا خون تو بہتا ہی رہے گا پھر ہم نے میں نے سوچا چلو اس پر ریسرچ کرتے ہم تو انڈس ووٹر ٹریٹی پہ ریسرچ کیا پھر ان چیزوں پہ ریسرچ کیا ریسرچ کرتے کرتے ہم نے پورا علاقے کا وہاں پہ گئے ہم وہاں پہ فروز پور گئے پورے ہر جگہ گئے ایون ہریانہ کے بیواد تک ہے کہ یہاں پہ کتنی تکلیف میں لوگ جی رہے ہیں سارے پانی چوراسی سے زیادہ بلوک آج ہمارے پردیش کے ڈارک زون میں جا چکے ہیں اور سینٹرل وارٹر کمیشن کی ریپورٹ یہ ہے کہ پانچ سال کے اندر گراؤنڈ وارٹر بھی پورے پردیش میں ختم ہو جائے گا تو اس لیے یہ جو تھری پائنٹ فائی ملین اکڑ فٹ پانی ہے یہ ہمیں کیسے ملے اس لیے ہم نے یہ پروپوزل تیار کی سرکاری اسطر پر کتنی مدد ابھی تک ملی ہے کتنی سپورٹ کتنا سہی ہو کتنا کوپریشن آپ کو ملا ہے اگر اس پورے معاملے کی بات کرے پوری قوائد میں ہم نے اپنے ریٹائر ادھیکاریوں کی ٹیم بنائی تھی انجینئر سے اور لیگل اس میں لیگل کے حساب سے آہ سپریم کورٹ کے لائیرز ہیں ہمارے ابھی شیک نندہ جی ہیں ہو رہے ہیں کافی اور چیف انجینئر ریٹائر تھے جو میسٹر سانگی تھے ایس ایسی سانگی انہوں نے بھی ہمیں ایڈوائز کیا کافی ایس ڈیوز تھے کافی ریٹائر سارا موقع پہ جا کے ہم نے وہ کیا جب گورنمنٹ کو ہم نے دیا اس تو ایک پریزنٹیشن دی سی ایم ریزڈنس پہ اور وہاں پہ کے اندر سرکار کے بھی دکاری تھے ویب کاؤس کے اور ہمارے پرنسپل سیکریٹری مسٹر کھلر رستوگی جی چارے چیف انجینئرز تھے ان کو ہم نے بتایا تو اور چیف انیسٹر کی اپستیتی میں مکہ منطری جی کے تو انہوں نے ایکسپٹ کیا تھا کہ یہ پروزل ٹھیک ہے ہریانا کے مکہ منطری منوحر لال جی تتکالین مکہ منطری منوحر لال جی نے بھی ہیماچل کے مکہ منطری سے اس معاملے باوت بات کی تھی کب وہ بات چیت کی گئی تھی آپ نے اس کا ریفرنس بھی دیا تھا پیپرز میں آیا ہے ہے یہ اور انہوں نے بیان بھی دیا تھا باہیس اپریل کو یہ میٹنگ ہوئی تھی دوزار تیس میں جی تو اس میں دونوں مکہ منطریوں کے اسٹیٹمنٹ ہے یہ خواروں میں آئے مدریوں کے اسٹیٹمنٹ ہے یہ خواروں میں آئے ہوئے ہیں مارباس جی تیندر جی کسی ہم دیکھ رہے تھے یہ تڑھا سمجھا پائیں گے یہ ہریانا کے لوگ جاننا چاہتے ہیں یہ جو ایک طرح سے جو نیپ ہے جو نقشہ ہے اس کے ذریعے آپ سمجھا پائیں گے کہ پانی کی سہولیت جی یہ ہے پنجاب جی یہ پنجاب ہے پرین اور یہ وائٹ ہریانا ہے اور یہ جو یہاں سے یہ جاری ہے یہ ستلز ندی پرانی یہ ننگل بیراز ہے ننگل ڈیم جو پرانی ایس وائل جو بنائی بنائی جانی تھی یہاں سے وہ یہ ہے پنجاب کے اندر سے جس کو پٹ دیا گیا جس کو پٹ دیا گیا اور کسانوں کو واپس کر دی گئی تو یہ یہ باگڑا ڈیم ہے یہاں پہ اب آگڑا ڈیم سے یہ ستلز ندی جو پنجاب ڈر تک جاتی ہے تو گیارہ کلومیٹر کا ڈیفرینس ہے یہ جی تو اس گیارہ کلومیٹر میں سے لیگلی جو اگریمنٹ ہے ہمارا ٹریٹی ہے اس گیارہ کلومیٹر میں ہمیں کہیں سے بھی آفٹیک کر سکتے ہیں یہاں پہ تو یہ یہ جگہ ہے یہاں پہ ان میں سے ہم ہم نے نیلہ جگہ ہے نیلہ یعنی ہمارا ٹریٹی ہے اس دائرے میں سے کہیں بھی کر سکتے ہیں ہاں جی بھاگڑا ڈیم سے اور پنجاب ڈر تک جی تو یہ جو پنجاب کے جمین کہیں نہیں آتی اس میں یہ سٹھ سٹھ کلومیٹر ہے کھوکھر گاؤں ہیں یہ ہمارچل کی جمین ہے یہ ہمارچل کی جمین ہے یہ ہمارچل کی جمین سے سیدھے ہم ہوا بیراج تو یہاں سے ایس ویلز اور یعنی بنی ہوئی ہے وہ نیچے سے جاتی ہے اس کے بیراج کے تو اس میں پانی چھوڑا جا سکتا ہے چھوڑ کے پوری اسٹیٹ کے اندر یہاں تک پہنچ سکتا ہے پانی یہاں سے یہاں یہ یہ ضرور جو ہے تصویریں دکھائیے گا یہ یہ جو یہاں سے پانی اگر لیا جاتا ہے یہ کتنا دائرہ ہے کتنے کلومیٹر کا ایریا ہے اور اگر ادھر سے جاتا ہے ایمارچل یہ یہاں سے لے کے اور پنجاب روپ پر دیانا یہ ہو کے آتا ہے پٹیانا ہو کے تو 156 ایک سو چھپن کلومیٹر پڑے گا یہ اور یہ فٹائل لینڈ ہے سار اس لیے ویروہد ہے کیسان ہوگا اور یہ جمین ہے یہاں سے نالا گیٹ بردی پنجور یہ سڑھ سٹھ کلومیٹر ہے صرف اریانہ بارڈر تک یہ اریانہ بارڈر تک ایک سو چھپن یہ اریانہ بارڈر تک سٹھ سٹھ کلومیٹر سکسٹی سیون کلومیٹر اس میں برانی درتی ہے جمین کھال لے پڑی ہے کوئی عبادی نہیں اور ان کو بھی فائدہ ہوگا یہاں کے لوگوں کو ٹیکنیکل دکت جیتیندری جی کیا لگتے ہیں آپ کو یہ ٹیکنیکل دکت ہے اس وجہ سے اس کو محض اور محض پورے معاملے میں راز نیتی ہو رہی آپ تو ایک راز نیتک پریوار سے تعلقات رکھتے ہیں آپ کو بھی لگتا ہوگا پیشے سے آپ وکیل بھی ہیں وقالت بھی کرتے رہے ہیں تو کیا لگتا آپ کو کہیں معاملے میں محض راز نیتی ہو رہی ہے یا پھر اگر یہ معاملہ سوٹ آؤٹ ہوتا ہے تو نشی طور پر کسی طرح کا کوئی ایشو نہیں رہے گا کوئی مددہ نہیں رہے گا راز نیتیگیوں کے پاس آپ کو لگتا ہے یہ چیز یا کوئی اور اس کے پیچھے کوئی ٹیکنیکل دکت ہے اب یہ پرائیٹی کا مشہ ہے یہ پرائیٹی بھی میرے کو لگتا ہے کہ سرکاروں کے لیے پرائیٹی نہیں ہے لیکن پبلک یہ لائف لائن ہے سرکاروں کو چاہیے کہ یہ بنائیں اس کو زلدی زلدی کیونکہ ان کو کوئی دکت نہیں ہے ایک بار بنا دی تو اس کے بعد کوئی خرچہ نہیں لگنا کومنٹ کرنا جیسے روڈز کومنٹین کرنا پڑتا ہے ٹول ٹیکس لگتا ہے یہ اب ایک بار پانی آ گیا تو ایک لاکھ اکڑ کی انکم پر اکڑ انکم بڑھ جائے گی ہریانا کی جس میں پیتیس لاکھ کو اگر ملٹی پلائی کر دیں آپ تو خربوں میں چلی جاتی ہے انکم ہریانا کی سروچ نیالے میں آپ جو پی آئیل ڈالیں گے اس کا آدھار کیا رہے گا کیا ترک دیے جائیں گے کس طرح سے اس کو پلیڈ کیا جائے گا معاملے کو سروچ نیالے میں آہ مانانی ہے سپریم کورٹ نے ایک ڈگری پف دی تھی پندرہ ایک دو ہزار دو کو کہ بھائی ایس وائل کو بھڑا 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 پنجاب کی راستی ہم نے پھر دو ہزار سترہ میں ایک نئی ڈگری ڈالیں پیٹیشن ڈالی تھی تو سات نو دو ہزار انیس کو سپریم نے کہا تھا کہ اگر یہ ڈگری اگزیکیوٹ نہیں ہوتی ہے تو وہ اگر کوئی نیا کوئی آلٹرنیٹ روٹ نکلتا ہے نیا کوئی نیا کوئی نیا کوئی نیا کوئی آپ یہاں سے اس کو اس راستے سے اس کو اگزیکیوٹ کر رہا کریں سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ سٹک ہے کہ یہ صحیح بننی چاہیے انہوں نے یہ کہا کہ اس جگہ سے بنا لو جہاں کہیں بھی یہ راستہ پانی مل سکتا ہے اور ڈگری تو یہاں سے بھی اگزیکیوٹ ہو جائے گی لیکن سپریم کورٹ نے تو پنجاب سرکار کو نردیش دیئے ہیں کہ پنجاب سرکار نہر کا نرمان کروائے پنجاب سرکار اس بات پرادی ہے کہ نہر کا ایک بون پانی نہیں دیا جائے گا نہر یہاں سے نہیں نکلنے دی جائے گی جہر کو پاٹ دیا گیا ہے تو ایسے میدائی تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہریانہ سرکار اس معاملے میں پہل کرے کہ اندر سرکار اس پورے معاملے میں پہل کرے اور ہیمارچل کے راستے پانی لے کرے بلکل بلکل ہریانہ سرکار کو چاہیے ہریانہ سرکار کے سمجھ میں آ گیا ہے اور انہوں نے پچھلے سال منورلال جی نے اس بات بھی کی تھی مکہ منتری جی سے تو یہ ٹیکنیکلی ٹھیک تھا انہوں نے بھی کہا تھا مکہ منتری ہمارچل پردیش نے کہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا اس سے اور ہم تیار ہیں زمین دینے کے لیے یعنی آپ سپریم کوٹ اگر کہتی ہے کہ کسی طرح سے ہریانہ کے حصے کا پانی ملے چاہے وہ ہمارچل کے راستے لے کر آئے پنجاب سے فیزیبل نہیں دکھتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ سوٹ آؤٹ اس کا ہو پائے گا اس ڈکری کا بھی شہی ہے کہ ہریانہ کے لوگوں کو پانی ملے پانی کہاں سے آتا ہے وہ جب ہم نے دے دیا ہاں کہیں سے بھی آئے ڈکری ایگزیکیوٹ کب ہوگی جب پانی مل جائے گا سنگرس نو سال پہلے آپ نے شروع کیا تھا دو ہزار پندرہ میں اس کا آگاز کیا تھا کب تک زاری رہے گا آپ کو لگتا ہے کہ پانی مل پائے گا جب تک ہم زندہ ہیں تب تک اور ہمارے ساتھی اس کے بعد ہم ٹیک اپ کریں گے کتنے لوگوں کی سمیتھی کتنے لوگوں کی ٹیم ہے جیسے آپ نے بتایا لیگل ایکس پارٹس بھی ہیں اس میں دوسرے تمام ادھیکاری بھی ہیں مہکمے سے جڑے ہوئے چاہی ایریگیشن کی بات کرے یا سواستہ جنسواستہ بھی باگ کی بات کریں کئی ساری لوگ بات کریں اس میں فارمرز بہت ہیں جیسے ہمارے جنرل سیکٹری ہیں ویکاز میتا جی سمیتھی کے اور یہ ہر بلوک میں ہم نے بیالیس بلوک میں پروگرام کیے تھے لوگوں کا اوائرنیس کے لیے پورے پردیش کے اندر تو اس ان پروگرام میں سب ہی جگہ لوگوں پبلک جڑے تھے ہمارے ساتھ جڑے ہزاروں لوگ جڑے تک اس کو ماس مومنٹ بنایا جانے کی ضرورت ہے لوگوں کو جوڑا جائے تک انعافشک اور طرح کی مددے ہوتے ہیں رازنیتک مددے ہوتے ہیں ان پر جب لوگ سڑکوں پر اترتے ہیں تو اس طرح کی مددے کو لے کر کئی نہیں کئی جو ہے سوشل اوائرنس کیا شکتہ ہے بلکل 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 جی ماس مومنٹ بڑھنی چاہیے اور جنت پبلک کو ہم ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ جنتہ پبلک اس لیول تک کوشش کرے جسے کی سرکار اس کی بات مانکہ جسے کی سرکار اس کی بات مانکہ اس کا کام کریں آپ نے راستہ سجھایا ہے کہ اس راستے سے آئے گی فیزیبلٹی جو بتائی ہوگی کہ کہاں سے اٹرنل بنے گی کہاں سے کس طرح سے کتنا ایکسپینڈیچر ہوگا اس پر کتنے ایکسپینسیز ہوں گے تمام چیزیں آپ نے سجائی ہوگی یہ ہے ایل شیکشن جو بنایا ہوا ہے یہ پہاڑ ہیں یہاں پر یہ ایسی ہے یہ اس کے پہمائی شہر سوستی سیون کلومیٹر یہ اتنے پہاڑا ہی یہاں پر ٹرنل بنے گی باقی اوپن رہے گی یہ ساری تو یہ تمام چیزیں یہ ایل شیکشن بولتے ہیں کتنا کتنا ایکسپینڈیچر اس پر لگتا ہے فور تھاؤزن ٹو انڈر کے قریب ہم نے ایسس کیا ہے تھا اور اگر پنزاب کے راستے سے بنتی ہے تو وہاں پہ تو دیکھو دس ہزار کروڑ روپے تو کم سے کم اس کا پیڑ پوڑ لگے ہیں پچاس سال کے اندر ختم ہو چکی ہے اور کوپ جاؤ زمین ہے لوگوں کا بیرود رہے گا وہاں سے کبھی نہیں ہو سکتی ہے کسانوں کی مانگ یہ تھی وہاں کے کسانوں کی بھی مانگ تھی کہ آپ اسے والے اوپر پادوں سے لے جاؤ اس کو تاکہ ہماری جمین بچ جائے پندرہ سو گاؤں وستابیت ہونے سے بچ جائیں گے واتر لوگنگ ہو جائے گے دروائز کیونکہ بھاگڑا مین لائن پہلے جا رہی ہے اور دوسری یہ ساتھ چلی چلی بن گی تو وہ واتر لوگنگ ہو جائے اور واتر لوگنگ سے سارا ہمارا ویٹ بیلٹ ہے نا ساری ختم ہو جائے یہ پانی جو ہے آئے گا یہ کس کے حصے آئے گا جو پانی یہاں سے آئے گا ہمارچل سے آئے گا یہ پانی میں سے پانی راستے پانی آنا تھا یہ جو پانی آئے گا ہم ہماریانہ پنجاب نے اپنا 4.6 جو 4.2 پانی اللہ اوٹ ہوگا تھا اس کو سمجھوتے ہیں میں اریانہ پنجاب کے وہ ملین ایکڑ فیٹ وہ پانی انہوں نے utilizing کر لیا۔ انہوں نے فیروز پور فیٹر بنا کے وہ اس کو پانی کو utilize کا پانی۔ ہریانہ کے لئے نہیں ہے۔ پنجاب کے جس سے کا پانی نی ہریانہ نے فیروز پور فیٹر بنائی اور اس میں ڈال دیا وہ پانی اور یہ جنو بانی ہے یہ جو آنا ہے ح ministry اللو بیاس لنک جو بنا تا چالیس کلومیٹر کا چینل کو ہریانہ کے لئے بنا تھا اس میں۔ پنجاب کے لئے بناتا تھا کہ اسٹ پنجاب کو مل سکے وہ پانی شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے مدہ بڑا گمبیر ہے اور گمبیر اس معنی میں ہے کیونکہ ہریانہ کے لوگوں کی زیون ریکھا اس کو مانا جا سکتا ہے آپ دیکھ پائیں گے یہ میپ جو ہے یہ الگ الگ طریقے سے پورا سٹیکچر تیار کیا گیا تھا کہ نہر کہاں سے آئے کس طرح سے سجایا بھی گیا ہے اور جی یہ گوون ساگر جیل ہے لیک ہے گوون ساگر یہ باگڑا ڈیم ہے باگڑا ڈیم سے ستلوز ندی ہے یہ وائٹ وائٹ ہے یہ بورڈر ہے پنجاب کا یہ دھر پنجاب ہے یہ ایماچل ہے تو ہم یہاں سے پانی لیں گے اس کے یہ چینل جو بن رہا ہے یہ ریڈ لائن ہے یہ ایسے آکے یہ نالاگڑ بدھی پنجور اور یہ ہریانہ بورڈر ہے تو اس سے یہ برانی درتی ہے کوئی اسیو نہیں ہے اس میں کوئی ٹینشن نہیں کس قسم کی حرام سے بن جائے گی اب آدی میں ایک طرف ایک سو چھپن کلومیٹر یعنی پنجاب کے راستے سے اگر ستلوز یمنا لنک نہر کا نرمان کیا جاتا ہے تو ایک سو چھپن کلومیٹر کی لمبائی اور خود جو سمیتی ہے اگر میں اس سمیتی کی بات کروں اس وائیل ہیماچل مارگ سمیتی یہ سمیتی کا بھی ماننا ہے کہ پنجاب کے راستے شاید فیجیبل نہیں ہے کسانوں سے بھی انہوں نے بات کی ہوگی تمام لوگوں سے بات کی ہوگی لیکن یہ چیز جو ہے فیجیبل نہیں دیکھی ہے اور وجہ یہی ہے کہ یہ راستہ سجایا گیا تھا اس راستے کے مطابق پانی ہریانہ کے لوگوں کو ہیماچل کے راستے آسانی سے مل سکتا ہے بہرحال سرکار کیا پہل کرتی ہے لیکن اس سے پہلے ایک جن ہی تیاچی کا اب دائر کی جائے گی دائر کی جا رہی ہے اس کے بعد دیکھنے والی بات ہوگی کب تاریخ ملتی ہے کب کس طرح سے فیصل ہاتا ہے ایسے تاریخ کب ملے گی اس معاملے میں ہم انٹروینشن لگا رہے ہیں اس میں تو اس وقت یا اب یہ ڈیٹ جو نیسٹ ڈیٹ ہے ان کی جلدی لگتے ہی وہ ایڈ ہو جاتی ہے اس میں پھر ان سے ریپلائی لے گی سپریم کورٹ چلے گا پروسے جلدی ہم جلد کوشش کریں گے جلد سے جلد اس معاملے میں کاروائی کی جائے گی اگلی جب سنوائی ہوگی اگلی جب کاروائی یوگی ایک سپتہ کے اندر جو ہے معاملے کو دائر کیا جائے گا بہرحال دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ہریانہ کے لوگوں کو اس پیاسی درتی کو پانی جو ہے میسر ہو پاتا ہے ویڈیو زلنی شمیتہ بستی کے ساتھ روی جانگڑا انڈیا نوز سریان